دوستو اگر آپ بیرویت شرما اور بیرات کولی کو محان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا اور افغانستان کے بیچ ہوئے ڈبل سپر اوور کی چرچے تو دور دور پاکستان تک سنائی دے رہے ہیں جہاں ٹیم انڈیا کی زبردست جیت کے بعد پاکستان کے کئی بڑے بڑے دیگجو شوئے بکتر سے لے کر وشی مکرم انزی معمول حق سے لے کر شاید اپریدی کے گھر بھی ہوش اڑ گئے ہیں اور اب اس اتحاسی گھٹنا پر ان سبھی دیگجو نے جو کچھ کہہ ڈالا ان کی باتیں سن کر آپ کے بھی ہوش اوڑ جائیں گے تو آخر کیا کچھ رہا ہے ان پاکستانی دیگجو کا ریاکشن کیسے انہوں نے تاریف ہو کے پل باندھتے ہوئے روہد کے لیے تاریفیں کی اور آپ کو اس ویڈیو میں ہم سب کچھ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہد کولی اور رنکو میں کون سب سے خطرنا کھلاری ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بینگلورو کے میدان میں انڈیا اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے تیسری ٹی ٹوئنٹی میں کچھ ایسا ہو گیا جو اتحاس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اتحاس میں پہلی بار ایک ہی میچ میں ایک نہیں بلکہ دو سپر ور دیکھنے کو ملے جہاں پہلے چالیس اوور کے ایک زبردست مقابلہ کھیلا گیا تو کپتان روہد کی توفانی شتگی پاری اور رنکو کے بہترین 79 رنوں کی بدولت ٹیم انڈیا نے دو سپر بارہ رن بنائی اس لکش کو پیچھا کرنا افغانستان کے لیے بہت مشکل تھا لیکن افغانی بلے باجوں نے ہار نہیں مانی گرباز اور ابراہیم جادرہ نے آردشے تک جڑ کر اپنی ٹیم کو انتے تک مہنچایا اور اخری اوور میں گلبرین نائب کی دھاکر بلے باجی قدم پر انت میں مقابلہ ڈراغ ہو گیا اس کے بعد ایک سپر اوور ہوا تو افغانستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ان کے بلے باجوں نے سولہ رن بنالی اور بھارت کو سترہ رن چاہی تھے بیٹنگ کرنے اترے رویت نے دو توپر توڑ چھکے اور لگ بھگ جیت دلائی دی لیکن آخری گین پر جب بھارت کو جیت کے لیے دو رن چاہی تو یہ سسوی کی اول ایک رن لے پائے اور دو بار اسے مقابلہ ڈراغ ہو گیا ایک بار پھر سے سپر اوور میں ٹیم انڈیا کو بلے باجی کرنے کا موقع ملا تو اس بار بھی رویت نے ایک بہترین چھکا اور چوکے سپارک شروعات کی اس کے بعد بھی ٹیم انڈیا کی اول گیار رن بنا پائے لیکن سلام ہے ربی بشنوئی کو اس بار انہوں نے اپنی قاتلان فرقی سے تین گین کے بھیتاری دو افغانی بلے باجی کو شکار کر کے نہ کیول مقابلہ ٹیم انڈیا کے نام کیا بلکہ ان کے دم پر ٹیم انڈیا نے افغانستان کو تین زیرو سے کلین سویپ بھی کر دیا لیکن اب اس دبل سپر اوور کے مقابلے نے پوری دنیا کو علاقہ رکھ دیا ہے اور کوئی ران تھا کہ یہاں تک کہ اب مقابلے اس کے تو دور دور پاکستان تک ہونے لگے ہیں جی ہاں سب سے پہلے تو پاکستان کے پورو کپتان واسی مکرم کے ہوشوڑ گیا انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں بھی دو پاریاں ہوتی ہیں لیکن یہاں تو تین تین بار روش شرمہ بلے باجی کنے کے لئے اتر گیا اور تینوں بار انہوں نے ماساللہ کیا بیٹنگ کیا مجھا آ گیا اس لئے درویت میرے پسندیدہ کھلاری ہیں کیونکہ جب وہاں چلتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی اور نظر نہیں آتا یہ سچ میں یہ میچ دیکھ کر بہت مجھا آیا اور ایسے میچ تو اور ہونے چاہیے تب ہی کرکٹ اور ایکسائیٹڈ ہو پائے گا پاکستان کے پورو دگر جو کپتان انجبامولہ کی آنکھیں فٹی کے پٹی رہ گئیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کبھی یہ دیکھا تھا اور ہو سکتا ہے نہ کبھی پھوش میں دوبارہ ہو پائے ایسی چیز کبھی کبھاری ہوتی ہے ٹیم انڈیا نے جس طریقے سے پردرشن کیا وہ تو لا جواب تھا لیکن افغانستان نے بھی بھارت کو کڑی ٹک کر دی یہ دیکھ کر مجھے اچھا لگا محاصل اللہ اس چھوٹی سی ٹیم میں بھارت جیسی بڑی ٹیم کے پسی نے چھڑا کر دی یہ کرکٹ کے لیاز سے بہت اچھا ہوا ہے رویت فارم میں آ گیا ہے یہ ٹیم انڈیا کے لیے بہت اچھی بات ہے کہیں نہ کہیں اس مقابلے میں کرکٹ نے رومانچ کو ایک بار پھر سے زندہ کیا ہے یہاں تک کہ شاید اپریدی نے بھی پورے طریقے سے حیران تھے ان کا کہنا ہے مجھے تو اس مقابلے میں سب سے زیادہ روی شرما کی بیٹنگ دیکھ کر بات موجھا آیا وہ میرے پسندیدہ کھلاری اور جب بھی وہ کھیلتا ہے سچ کہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہیں معینوم تو بھائے سچ انڈونی اور ورات سے بہت آگے اور یہی خوبی اسے سپیشل بناتی ہے ابھی بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں اس کے جیسے بلے باج کوئی نہیں سچ میں وہ بہت مہان کھلاری ہے ٹیم انڈیا کو جیت کی بہت بہت بدھائی میری طرف سے اور دوستو انتے میں شعب اکتہ نے بھی ٹیم انڈیا کی تعریف کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جی ہاں وہ احران تھے ان کا کہنا ہے میرے تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے پہلے تو مینجڈا ہوا پھر سپر اوبر بھی ہو گیا اور لگا کہ دوسرا سپر اوبر بھی براوری پر ختم ہو جائے گا ٹیم انڈیا تو ہارنے والی تھی لیکن آپ کو بھارت کی تعریف کرنے پڑے گی بھائی اس پر چار بیکٹ گوانے کے بعد جیسے روحیت اور رنکو نے ان کی واپسی کرائی بھائی ایسے بلے باج انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے نام کا ڈنگ کب جاتے ہیں میں لکھ دے سکتا ہوں کہ پاکستان کا پوری دنیا میں روحیت جیسا کھلاری نہیں ہے کچھ کہاس ہی ہیں خدا نے اسے الگی بنایا ہے تو دوستو سچ میں ہر کوئی روحیت اور ٹیم انڈیا کی تعریفوں کے پل باندھ رہے لیکن اب آپ کو کیا رکھتا ہے ہی روحیت شرمہ بیرات پولی اور بابا راجہ میں کون ہے سب سے مہان بلے باج اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد